اقبال کیجئے خواتینوں حضرات اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قومی طرحانہ برائے مہربانی اپنی اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں اور باوردی حضرات سلوٹ کریں موسیقی موسیقی خواتینوں حضرات تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی وَإِذَا خِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُونَ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ آٹھ جون دفاع وطن کی خاطر جان اچھاور کرنے والوں کو خراجی عقیدت پیش کرنے کا ایک خاص دن ہے آج کے دن میں ہم نے اپنے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے شہدہ غازیوں اور انہوں نے جو لات زوال داستانے رقم کی اس کو خراجی تحسین پیش کرنا اور اسی لئے ہم آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں جیہاں ہوتینوں حضرات آج کے اس دن ہم اپنے اے ایس ایف کے بہادر شہدہ اور خاضیوں کی خاک اور خون کی داستان کا ذکر کریں گے اور اس کے لئے سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گی ڈائریکٹر جنرل ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میجر جنرل عابد لطیف خان حلال امتیاز ملٹری کے کہ وہ آئیں اور اے ایس ایف کے بہادر سکوتوں کو خراج عقیدت پیش کریں تشریف لاتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ائرپورٹ سیکیورٹی فورس میجر جنرل عابد لطیف خان حلال امتیاز ملٹری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات آٹھ جون دو ہزار چودہ یوم شہدہ اے ایس ایف کی تاریخ کا درخشاں باب ہے یہ دن پاکستانی شہری حبابازی کے تحفظ کی خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے اے ایس ایف کے شہدہ اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے میں آج اس دن کی مناسبت سے اپنے شہیدوں کی شجاعت اور لا زوال قربانی کی داستان کا ذکر کروں گا جنہوں نے آٹھ جون دو ہزار چودہ کو کراچی ائرپورٹ پر ہونے والے حملے کا جوان مردی سے مقابلہ کیا اور اپنا آج ہمارے قلب پر قربان کر کے نہ صرف عمر ہوگے بلکہ ہمیں بھی اس قابل کیا کہ ہم آج آزاد فضاؤں میں سانس دے رہے ہیں آخر میں خواتین و ذرات میں ایک بار پھر یہ یقین دہانی کرونا چاہتا ہوں کہ اے اے ایس ایف نے ماضی میں بھی اپنے شہدہ ان کے لوحکین اور غازی اور ان کے فیملیز کہ ہمیشہ بھرپور غوصلہ زائی کی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا اے ایس ایف زندہ بات پاکستان پاہندہ بات بہت شکریہ بہت شکریہ سر ڈیکٹر جنرل ریپورٹ سیکیورٹی پوس میں جنرل عابد لطیف کان حلال امتیاز ملٹری اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ میں شہدہ اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت میری مٹی سے بھی خوشبوے وفا آئے گی آئیے دیکھتے ہیں جذبہ ایمانی سے سرشار ہمارے جوانوں کی اس بہادری کو کراچی والوں کے لیے یہ گرمی کا عام دن تھا اور کسی کو اندازہ ہم ہمیشہ بڑے لوگوں کے اس سے نعام دیں کیونکہ وہ انہیں سرانجام دینے کی صلاحیت رہتے ہیں چانتے ہو کیوں کیونکہ صرف وہ اس قابل ہوتے ہیں نایت کیونکہ وہ انقلابی ہوتے ہیں اور انقلابی لوگ نہ ہی تنگ نظر ہوتے ہیں اور نہ ہی تاثب پسند وہ رسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے کام میں اور سوچ میں خدا کی نصر شامل ہو جاتی ہے بارتہ بہنچو ہی تنگر ہی تنگر چل ہی تنگر سیکھنڈ ورل بار میں فرانسیسی قیدیوں نے ہٹلر سے کیا کہا تھا سر میں نے مائن کیپ نہیں پڑی تھا کہ میں کہا تھا کہ اول تو مہت آنگ بات پھیلا کر اس دردی پر اپنی سرکار بنانا چاہتے ہیں اور ہم فرانسیسی یہ آدھار کے بھی لڑتے ہیں تمہیں پتہ ہے ہیٹلن نے کیا جواب دیا انہوں نے کہا مانوشی کے پاس جو چیز نہیں ہوتی ہے وہ اس کے لیے لڑتا ہے تشت کرتا ہے میرے پاس زر کی جی تمہارے پاس آدھار موسیقی 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 سر افیسر ملوترا ایک کیپیبل افیسر ہے ملوترا کی غلطی کی وجہ سے ہم پاکستان کو اسی ان ٹیگر بننے تھے سر میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا سر اگر سب ہو چکا ہے اور سارے ماملہ کہے ہو چکا ہے کچھلی بار جو مجھ سے غلطیا ہوئی وہ اس بار نہیں ہوگی اس بار فنڈنگ ہم نے اس بار ہمارا ٹارگٹ ہوگا کراچین ارپورٹ اور اس بار ہم ناکام نہیں ہوگی کیسے وہ ایسے کہ اس بار ہم ایرپورٹ سیکورٹی فورسز کی مرد استعمال کریں وہ قادات میں دس تھی اور دو گروہوں میں پٹے ہوئے تھے با حملہ آور ایئرپورٹ کی لباس میں موجود تھے سب ٹھیک ہے کیونسٹی کی طرف سے ہمیں ہم دھے دھے دھڑ سارے کہ پشمن کسی وقت بھی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں منصوبہ سازوں نے ایئرپورٹ پر بیئت وقت دو دروازوں سے حملے کرنے کا بہترین منصوبہ بنایا تھا ایکسرسائیز کیسے جا رہی ہیں بس 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 ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومیس نہیں ہے تم جانتے ہو کہ انجھی عام پر اندرونی اور بیرونی طور پر حملہ کیوں کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہم سے خوف سکتا ہے اور خوف زدہ اسی سے ہوا جاتا ہے جو ہمیں یہ سب سر نہ صرف ان کی آیاری کو جانتے ہیں اگر انہوں نے کوئی گل کی قدری کی کوشش کی تو یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں سر ہمیں یہ سب سکتا ہے 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 ان کے پاس ایس ایم جی ہینڈ گرنیڈ رائیفل گرنیڈ پیٹرول بام اور پھتکش جیکٹس تھے حملہ آدی رات سے کچھ دیر پہلے شروع ہوا فوکر گیٹ کے سامنے پانچ شر پسندوں نے پوزیشن سبھان لی دہشتگردوں کو سب سے پہلے اس انسانی رکاوٹ کو عبور کرنا تھا اور وہ منتظر شاہت ہے موسیقی 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 ایس آئی تاریخ مسود نے مشینوں کے پیچھے کا آہات آتیا اور ایک ہاتھ سے ان پر فائرنگ شروع کرتی اور اسی وقت واقعی ٹاکی سیٹ پر سی سی آر کو الٹ کرتے رہے سر ہم پہ حملہ ہو چکا ہے اس نے اپنے ہتیار کی آخری گولی تک دہشتگردوں کو اپنے کابو میں رکھا دہشتگرد نے آگے بڑھ کر شدید فائرنگ کی ایس آئی تاریخ مسود فائر کی گولی کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے رہے لیکن گولی ان کے سر میں لگی اور وہ موقع پر ہی شہید ہو گیا ایس آئی تاریخ مسود فائر کی گولی کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے رہے ایس آئی تاریخ مسود فائر کی گولی کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے رہے ایس آئی تاریخ مسود فائر کی گولی کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے رہے ان کرداروں میں ایک کردار اسد شاہ اسد شاہ اپنے دوستوں کو یہ پنبی کرتے ہیں کہ میں اب آنے والی گولیوں کی سمت جاؤں گا اور آپ نے آنے والی گولیوں کی جانے کو حملہ کر دینا ہے جیسے ہی ایس آئی تاریخ مسود فائر کی گولی کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے رہے جیسے ہی ایس آئی تاریخ مسود فائر کی گولی کے پیچھے مضبوطی سے کھڑے رہے آنے والی گولیوں کی طرف حملہ کر دیتے ہیں موسیقی 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 آئی سی جی شاہین اور سی گیٹ پر موجود حملے نے آئی سی جی گیٹ کے قریب مقابلہ کیا اور ایک ترشتیف کو خلاف کر دیا موسیقی شاہ 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 موسیقی 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 سید کا موقع ہو یا کوئی شادی براہ ہو کھل بھی فانشن ہو ہوتا اور انداز میں صرف ان کی کمیم بہت محسوس مجھے اپنے پاپا فارے فکر ہیں وہ بہت ہی اچھے آجنی انہیں کے اداف سارے بہت اچھے باپ بھی تھے مجھے یکین ہے کہ وہ اپنی میرے ساتھ ادھر ہوا ہے ہر وقت کے بھی وہ میرے ساتھ تک مجھے سپورٹ کر رہے ہیں وہ بہت اچھے انسان سے ہے اور مجھے ان پر فکر ہیں اور شہید تو زندہ ہے اور یہ مجھے یقین ہے یہ انداز کا بھی سیچتا ہے اور پوراک کا بھی سیچتا ہے فکر کی باتیں میں اچھے کی بھی اچھے بیٹے بھی اچھے بہت بھی اچھے شوہر بھی یا تم کیا تکیم کو بھولا جا جو ہر وقت ساتھ تکیم کیا کسی بلاس ٹیم پر مجھے فائدہ کہ کنانچی سے آتے ہوئے تمہارے لئے بائک لے گیا ہوا اور پھر وہ ہی آدھے جو بائک پر آگے بٹھا گے گھوماتے دے پھر جب ہوں سمالا تو والی صاحب ہی نہیں دے ایک بار میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ دیلی جیوٹی پہ جاتے ہیں تو اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آجائے تو کیا کریں گے وہ کہتے ہیں جو ہمارا جیوٹی والا نے کہا ہے وہ ہی کریں گے میں ڈروں گا نہیں پیچھے نہیں اٹوں گا انشاءاللہ جو ملک وطن کے لئے کرنا پڑا کروں گا جب سکول جاتا ہوں وہاں بچوں کو لینے آتا ہے ان کے بابا اس سے بہت پیار ہاتی ہے صبر کرتا ہوں میں لگتا لگا شکر رہا کرتا ہوں کہ میرے بول شعیدو میں شروع شروع میں تو بہت مشکل ہوا شکر کیا صبر کیا اللہ پہ بھروسہ کیا موت تو آنی ہے بارہاک ہے سب کو آتی ہے سب نے مر جانا ہے پر جو ان کو مقام ملا وہ تو کسی کو نہیں مل سکتا شہید ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں مطلب کہ اس سے ہمیں ہونسلا ملتا ہے تو وہ شہادت کا رتبہ انہوں نے پایا جو زندگی انہیں ہمیشہ سے خواہش تھی مجھے بہت فقر ہے اپنے میاں پہ اس کی شہادت پہ جس رات وہ شہید ہو رہے ہیں تو مجھے کہتے کہ اجمل سے میری بات کرو گیارہ مجھے مجھے کیا کہتا تھا کہ میرے آج آخر ہی بات یہ کرنی کہتے تھے کہ جب کبھی کوئی خدا نصر سے ایسا واقعہ آیا کہ دشمن میرے سامنے آیا تو میں دینی اسلام کی خاطر کبھی بھی پیچھے نہیں ملوں گا نیا ناکسی کے دوران ایر گارٹ کی ایک بہادر کمانڈو سب انسپیکٹر زیبہ نور نے جامع شہادت نوش کیا بے شک پاروک ہماری عسکری فوسز میں نہ صرف ہمارے جوان ہمارے بہادر ثبوت شامل ہیں بلکہ اس قوم کی بہادر بیٹیاں بھی اپنا حق ادا کر رہی ہیں اور وہ بھی جذبہ ایمانی سے اور اس ملک کی محبت سے سرشار ہیں اور آخری قربانی دینے سے بھی تریخ نہیں کرتی خواتین و حضرات اسی جذبے کو خراجہ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو خلا ہے جو تکلیف ہے اس کی بھی اکاسی کر رہے ہیں پاکستان کے معینات موسیقار اور گلوکار آج مائے ساتھ موجود ہیں اور اسی جذبے کو انہوں نے خوبصورت نغمے میں پر ہویا ہے آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں یہاں پہ ہم دعوت دینا چاہیں گے ساہر علی بگا کو یشید لاتین ساہر علی بگا مٹی میں مل جانے سارے مٹ جانے سارے مٹ گیا مٹنے سے پہلے جس دے بچھڑے پیارے کبھی سوچا نہ تھا کہ تمہارے پاک کیا ہوگا تمہیں گر بھول نہ ہوگا تو باقیان کیا ہوگا تمہیں دل سے جگہ دل کی ہمیشہ اب تو خالی ہے تیرا چہرہ نہ چھنپا تیرا چہرہ خیالی ہے اور جس کو قید کی عادت رہائی مار دیتی ہے جدائی کی دوانہ ہے جدائی مار دیتی ہے جدائی کی دوانہ ہے جدائی مار دیتی ہے جدائی مار دیتی ہے موسیقی موسیقی جگہ گر میں نہیں کوئی جہاں دیکھوں تو سنا ہو گلابی سرخ لگتا ہے کہ وہ تیرا لہونا ہو تمہارے ساتھ تھی جاس محبت کے ہے سارے غم محبت کو تسلیدیں بھی تو سے کہیں کیا ہم تمہاری یاد کا در ہے ہمارا دل سوالی ہے تیرا چہرہ نہ چھوپاں تیرا چہرہ خیالی ہے اور جس کو قید کی عادت رہائی مار دیتی ہے جدائی کی دوانا ہے جدائی مار دیتی ہے جدائی کی دوانا ہے جدائی مار دیتی ہے موسیقی 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 وہ جھولا تھا تیرا پہلا ابھی خالی جھولاتے ہیں ابھی بھی کوئی تا سکتے ہو تم وہ بول جاتے ہیں یقیاتا نہیں اس پر لگتا جاک جائے گے ہم اس امید پہ سوئے کہ تیرے خواب آئے گے جو ہاری جان کیا لی ہے ہماری جان کیا لی ہے تیرا چہرہ نہ چھوپاں تیرا چہرہ خیالی ہے اور جس کو قید کی عادت رہائی مار دیتی ہے جدائی کی دوانا ہے جدائی مار دیتی ہے اور جس کو قید کی عادت رہائی مار دیتی ہے جدائی کی دوانا ہے جدائی مار دیتی ہے جدائی مار دیتی ہے جدائی مار دیتی ہے بہت شکریہ ساہر علی بگا آج جون دوہزار چودہ کی شب جہاں اے ایس ایف کے بارہ جوان شہادت کے رتے پر فائز ہوئے بہیں جڑت مندی اور شجاعت کی نئی داستانیں رکم کرتے ہوئے ہمارے کئی غازی بھی ہیں جنہوں نے اپنے تین ساتھیوں سمیت پی آئی اے ہینگر کے باہر دہشتگردوں کی پیش قدمی کو نہ صرف روکا بلکہ دو دہشتگردوں کو واصل جہنم بھی کیا خواتین و حضرات آئیے ملاقات کرتے ہیں ہمارے بہادر غازیوں سے اور اس شب کی داستان انہی کی زبانی سنتے ہیں آٹھ جون دوہزار چودہ گو میری ڈیوٹی اے گیٹ پر سیرا سیون کیور ایک گاڑی پر دی تقریبا آج ہی ڈیوٹی ہماری گزری تقریبا گیارانگ بجے ہم نے ایک زوردار فائرنگ کے آواز سنی فوکر گیٹ سے سب انسپیکٹر صاحب مقصود صاحب نے کال کی کہ سیرا سیون فوکر گیٹ پر پہنچے اٹیک ہو گیا تو جیسے ہی ہم نے پوزیشنلی صرف وردی کا دھوکہ دے رہے تھے وہ لیکن شوز وائٹ کلر کے جوگر پہنے ہوئے تھے اور راکٹ لانچر کندے پتا اور پیچھے ایک بیگ پہنا ہوئے تھا شوڈر بیگ جیسے دہشتگردوں ہم نے دیکھا تو ہم سب نے اکٹھا خیار اس پر کھول دیا تو وہ ادھر موقع پر ہی گھر گیا اور جہنم باصل ہو گیا جب یہ اچانک آفت ہمارے اوپر آئی تو ہمارے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ مل کے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور یہ پاکستانویرے دنیا کی تاریخ میں پس ایم پی ایسے ہے کہ ویداؤل سکیٹ کی ہے یہ فورس کی شٹوں میں لڑی اور فرنٹ لینڈ پر لڑی یہ چینیس پینتالیس میٹ میں انہوں نے تیرے ریس کو کفر کردار تک پہنچا دیا اور ان کا میشن جو تھا جہاں تک انہوں نے رسائی کر رہی تھی وہ ناکام ہو گئے آج جون کی رات میری تینہ تھی پوکر گیٹ کے حال کے عقب والے حصے میں بطور دن مین تینہ تھا تو میں نے بھی ان پر فائر کا اصل تھا جا 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 جب تک میرے پاس ایمولیشن تھا پانچ اشتر گردوں میں سے تین جو تھے چھدیر زکنی حالت میں تھے وہ ان کو اپنے ساتھی شہارہ دے کر ان کو آگے لے گئے جہاں ہمارے تینہ تینہ تھے تو وہ ان کے نشانے پر آ چکے تھے تو بس احساسات بھی بڑے ہو رہے تھے لیکن جذبہ حفظ وطنی کے تحت کہ اتنے قومی یہ احساسے بڑے قیمتی احساسے بھی ہمارے جو تینہ تھی کی گئی ہے جذبہ حفظ وطنی کے تحت ہم نے اپنے جان کا نظرہ میں کہا آج پیش کریں گے مریں گے تو کوئی عزت کی موت مریں گے پھر اللہ کی یہ بس نصر فتح تھی کہ اللہ نے ایسیف کے جوانوں کو ان میں جن کے شہادت نفسی تھی ان کو اللہ نے شہادت کا رسو بات آتا کیا باقی جو بچے رو اللہ نے ان کو گازی کا رسو بات آتا خاصنائی ڈیوٹی پڑھتے تقریباً گیارہ سبب گیارہ بجے کی تائم نکال میں سلوئی کے خوکر گیٹ پر حملہ ہو گیا سامنے دیکھا تو تین دیشہ زرب آ رہے تھے ہم جگر سے پچانے کے یہ یہ ایسیف کا ستاپ نہیں ہے یہ تیرسٹ ہے اور ان کی جے کٹ پیچھے جے کٹ اس کا انہوں نے وہ لگائی ہوتی تو سائیڈ جے کٹ لگائی تو وہ ہمیں نظر آئی تو ہم سمجھے کہ یہ سمجھ گئی ہے میں نے اپنے اور اپس طاپ کو آرڈر کیا کہ فائر اس سے میں آگے تھا میں نے فائر کیا تو پہلے ترسٹ کے سر میں دولی ماری وہ گرا پیچھے کی طرف بھاگا فوکرگے کی طرف میں نے اور نشیر میں فائر کیا ہم لوگوں نے وہ اس کے جے کٹ پڑ گئی اور وہ بلاسٹ ہو گیا اللہ کی مدد تھی اور ہمارا جذبہ جس کی وجہ اللہ نے ہمیں کامیان ہوئی دی حملے کی رات تقریباً یارہ بچ کا دت منٹ پر ہم لوگ کیم میں موجود تھے تو ہمیں اطلاع فون کی ائرپورٹ پر جزید اطلاع سے لیٹ دہشت جردوں نے اٹائٹ کر دیا ہے تو جب ہم ائرپورٹ پہنچے تو سب سے پہلے آنے یہ حکم ملا کہ آپ لوگوں نے فوکر گیٹ پل جانا ہے تو جب ہم فوکر گیٹ پر پہنچے وہاں پہ خونی منظر تھا ہمارے کئی لوگ شہید ہو چکے تھے اور جو دہشت جرد تھے ان میں سے لوگ علاشے بھی وہیں پڑھیں لیچے والے راستوں سے ان دہشت گردوں کا اپروچ مشکل ہو رہی تھے ہمیں تو میں پھر اس ہنگر کی چھت پہ چڑھا چھت پہ چڑھنے کے بعد وہاں مجھے ایک شگاہ دکھائی دیا جب اس شگاہ سے میں نے جان کے نیتے دیکھا تو وہ دونوں دہشت گرد مجھے نظر آئے جو مسلسل خائر کر رہے تھے پھر اس شگاہ سے میں نے ان دونوں دہشت گردوں کے سروں کی نشانے دیئے اور ان پر سائے سر کے ان کے وہیں پیئر کر دیا ویسے بھی جب اٹیک ہو جائے تو پھر اس چیز کو ہماری سورس میں نہیں دیکھا جاتا کہ جیس کی ہے یا نہیں ہے وہ پھر ہماری جیس کی شروع ہو جاتی جاتا جب اٹیک ہو گیا تو ہماری جیس کی شٹارٹ ہو گی یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے ذوکِ خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی خواتینوں حضرات اے ایس ایس کے جزی جوانوں کی جد و جہے اور دائمی امن کی طرف روا دوا ان کے قدموں کی داستان آپ نے سنی ہمارے غیور جوانوں کے سحسان کو ہمارے دلوں میں تازہ رکھنے کے لیے رین فورس کرنے کے لیے اے پورٹ سیکیورٹی فورس سکول کے ننے پھولوں نے اور سید سمر رضا نے اے ایس ایس کے شہیدوں اور غازیوں کو اپنی خوبصورت آواز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں موسیقی 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 کی بابت کس طرح سے ہے اس کے دیگر تفصیلات کیا ہیں ایس ایف کا مقصد کیا ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں موسیقی 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 مجھالی موسیقی موسیقی مجھے گئی ہم 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 ملتا ہم 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 حل موسیقی we become driven in times of peace we prepare we dare to push ourselves to every extreme بعد ہی سے ہوئی ہماری عنی بڑھنی فرمی کانماری ڈیوڑھ پیڑانی کشوری ریگ کچھ آئید بڑھنی آذائی بدنہ آئید فرامر بڑھنی آئید موسیقی موسیقی We kindle the fire of passion in our hearts موسیقی We let it consume us until death is but a mere doorway where there is glory that awaits us on the other side موسیقی We decide to become what we defend Let all those who wish to harm us know this In war we will be tireless and passionate Death to us is nothing to fear but embrace Because in death only death dies life lives on and that is our faith Our strength comes from the faith Our strength comes from the faith that flows through us It has chosen us We face with pride The storm in every sense or form The storm in every sense or form That may choose to threaten our freedom Our honor And in this faith We become We are at sacrifice What? 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 موسیقی میٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سرونے وہ کرز بھی اتا رہے ہیں جو واجب نہیں تھے خواتین و حضرات ہمارے غازی ہمارا فخر ہیں اور ہماری آج کی تقریب میں وہ غازی بھی موجود ہیں جنہوں نے آٹھ جون دوہزار چودہ کے اس مارکے میں دشمنوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا تھا آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں میں ان غازیوں سے خصوصاً ڈائریکٹر محترم اسلم پرویز صاحب برگیڈی محترم آزم ٹوانا صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ سٹیج پر لائیں اور ان کا شایانہ شان استقبال ہمارے محزس مہمان کریں خواتینوں حضرات ان غازیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کیلئے ہمارے آج کے پروگرام میں شامل ہمارے ایروز ہمارے آئیکنز ہمارے سیلیبرٹیز اب ہم ان کو دعوت دینا چاہیں گے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور ہمارے غازیوں کو پھولوں کا نظرانہ دے کر ان کا مان بڑھائیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں یہ سکولوں کا سوفہ ان غازیوں کو پیش کریں یہ یقیناً ایک بہت بڑا لمحہ ہے ان تمام غازیوں کے لئے جس جاہ فشانی سے انہوں نے اپنے فرائز سر انجام دیئے یقیناً اس پہ پوری قوم کو فخر ہے ان کا جذبہ یقیناً قابل ستائش ہے اور ایک روشن مثال ہے اس پوری فورس کے لئے ایس ایف کا ہر جوان دل میں یہ خواہش دکھتا ہے کہ وہ بھی اس فیرس میں شامل ہو آٹھ برس مکمل ہوتے ہیں خواتینوں حضرت آپ کی تعلیہ نہیں رکنی چاہیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ ہے ان غازیوں کے لئے میں چاہوں گا درخواست کروں گا آپ سے کہ پلیس دل کھول کے داتیں ان کے جذبے کو سراہیں تاکہ اس سے مزید آفیسز بھی انسپائر ہو سکیں جون 2014 کا وہ واقعہ جب دشمن کے مضموم ازائن کو صرف 45 منٹ کے قلیل عرصے میں پسپا کیا گیا اس کے لئے کسی بھی قربانی بڑی سے بڑی قربانی سے دریس نہیں کیا اور یقیناً یہ ایک مثال قائم کرتی ہے کہ کراچی ائیپورٹ یعنی جنا ٹرمنل کے آپریشن ایک دن کے لئے بھی نہیں رکے خواتینوں صاحب میں آپ کی توجہ اس عمر پر دلانا چاہوں گا کہ ائیپورٹس کسی بھی ملک کا سوفٹ ایمیج پوٹریے کرتے ہیں اور یہ شہدہ کی ان قربانیوں کا سمر ہے کہ آج وطن عزیز کے ائیپورٹس محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور ان پر فورن ائیلائنز غیر ملکی ائیلائنز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے خواتینوں حضرات اپنے فرائض منصبی کے ادائیگی میں اے ایس ایس کا عملہ جہاں قانون کی عملداری کو یقینی بنائے ہوئے ہیں وہیں اس کٹھن فرض کی ادائیگی میں خوشخلقی کا دامن بھی مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا یہ اہد ہے کہ ہم اپنے وطن کی محبت میں اس پر آنے باری ہر آفت سے لڑ جائیں گے اسی اہد اور جذبے کی قابسی کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے ملک کے بہت ہی معروف گلوکار اور سوشل سروس میں بھی ہیں یہ بہت سی سماجی صدمات بھی انجام دے رہے ہیں اسپیشلی ایڈوکیشن میں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اور میں دعا گو رہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ اپنا کام جاری رکھیں آپ کی بطور تعلیوں میں دعوت دینا چاہوں گا شہزاد روائکو مولا جگ آئے جگ جائے مولا رکھ یوں ہی بات بنائے رے مولا جگ آئے جگ جائے رے مولا رکھ یوں ہی بات بنائے رے پشت ہے یا جنو میں جیوں یا مروں ٹوٹے گا نا میں ہوں ایسا ہیسا ٹوٹے گا نا تم میرا اطواں ٹوٹے گا نا میں ہوں ایسا ہیسا ٹوٹے گا نا تم میرا اطواں ہر روز یہی تیاری کی ہے تو میں نے واپس تیاری کی ہے ہر روز یہی تیاری کی ہے تو میں نے واپس تیاری کی ہے رضا اے دشوار ہے لیکن سوچ سمجھ کر چنا میں نے میری جات ہے صد میری وردی میں دل بنا میں نے گولی سینے پہ جلا ہوں جان پہ اپنی میں کھلا ہوں مولا رنگ ترے رنگ جاؤں میں مولا بنک لگے اڑ جاؤں میں عشق ہے یا جھنوں میں جیوں یا مروں ٹوٹے گا نا میں ہوں ایسا ہسا ٹوٹے گا نا تُو میرا اتماع تُوٹے گا نا میں ہوں ایسا ہسا ٹوٹے گا نا تُو میرا اتماع ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن تجھ کو مگر زندہ رہنا ہے قیامت کی صبح ہونے تک خواتین و حضرات اب آپ کے سامنے اے ایس ایف کا چاکو چوبن دستہ شہدہ کے شایان شان سلامی دینے کے لئے آ رہا ہے موسیقی 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 خواتین و حضرات اب میں درخواست کرنا چاہوں گا آج کے مہمان خصوصی کمانڈر فائف کو لیفٹنین جنرل محمد سعید حلال امتیاز ملٹری سے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور شہدہ کے لوہیکین کو تہائف پیش کریں میں ساتھی ڈریکٹر جنرل ائرپورٹ سیکیورٹی فورس اور ڈیپیٹی ڈریکٹر جنرل ائرپورٹ سیکیورٹی فورس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ انہیں اکمپنی کریں سب سے پہلے یہاں پہ دعوت دینا چاہیں گے سب انسپیکٹر محمد سرور شہید کے فرزند راہیل سرور کو ساجنٹ منتظر شاہ شہید کے فرزند محمد سب انسپیکٹر تاریخ مسور شہید کی زوجہ نازیا تاریخ اے سائی اسد شاہ نواز شہید کے بھائی باسد شاہ نواز سب انسپیکٹر طالب مرہوم کی زوجہ یہ ایک نئی ریت یہ ایک نئی روایت مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ ہر سال ہم اپنے شہدہ اپنے غازیوں کو ان کے شایان شان یہ ٹربیوٹ پیش کریں گے میں ڈی جی اے ایس ایف کی مسیس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سٹیج پہ ہمیں جوئن کریں اور ڈیپیٹی ڈیریکٹر جنرل اے ایس ایف کی مسیس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سٹیج پہ دعوت دوں گا انہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے یہ سوینیرز لوہ حکین کو پریزنٹ کریں عواتین و حضرات اے ایس اے عبدالقنی شہید کے والد غلام ایم چانڈیو عواتین و حضرات بھرپور ٹالیوں میں ان سب کو رخصت کیجئے بہت شکریہ ڈی جی صاحب آپ کا جی جی صاحب آپ کا اب لوگ تشریف رکھیں اب میں درخواست کروں گا آج کے مہمان خصوصی کور کمانڈر فائیف کو لیفنن جنرل محمد صحید علال امتیاز ملٹری کو کہ وہ اس تقریب سے خطاب فرمائیں پلیز ویلکم کور کمانڈر فائیف کو لیفنن جنرل محمد صحید علال امتیاز ملٹری بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمانون گرامی اور خواتین و حضرات اسلام علیکم میں سب سے پہلے اے ایس ایف کے شہدہ کو سلام اور خراج اقیدت پیش کرنا چاہوں گے آپ کو پتہ ہے پچھلی دو دہائیوں سے ہم ایک ایسی جنگ میں ہیں بلکہ جنگ میں تھے جسے کچھ لوگ اندرونی خلفشار کے نام سے یاد کرتے ہیں کچھ لوگ لو انٹینسٹی کانفلکٹ کہتے ہیں کچھ دہشت گردی کے خلاف جنگ کچھ خانہ جنگی کے نام سے یاد کرتے ہیں ہمارے شہر اس سے محفوظ نہیں تھے ہماری مارکٹس اس سے محفوظ نہیں تھی ہماری ریلوے اس سے محفوظ نہیں تھی ہماری مام بارگاہیں اس سے محفوظ نہیں تھی ہماری مساجد اس سے محفوظ نہیں تھی ہمارے دربار اس سے محفوظ نہیں تھے ہماری پبلک پلیسز اس سے محفوظ نہیں تھی کیا ایسا ہے کہ جو دشمن دو دہائیوں سے یہ وار ہم پہ پیدر پہ کر رہا تھا اس کی نظر ائرپورٹس میں نہیں تھی یہ کیسے ممکن ہوا کہ دو دہائیوں میں ائرپورٹ کے اوپر صرف ایک اٹیک ہوا اس کا سارا سیرہ اے ایس ایف کے سر جاتا ہے آخر میں میں پھر ایک دفعہ آپ سب کی طرف سے اے ایس ایف کے شہدہ اور ان کے لوحیقین کو سلام اور خراج تحسین پیش کروں گا اے ایس ایف زندہ باد اے ایس ایف شہدہ زندہ باد افواج پاکستان بہت شکریہ آج کی اس تقریب کو میں ختم کرنا چاہوں گا ایک دعا سے خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خضاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ ہوگے وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کے جس کی کوئی کی مثال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے ایرپورٹ سیکیورٹی پورس زندگا بات پاکستان پاہند آباد